بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لائک کیا کریں اس سے کم از کم جو ہماری محنت ہوتی ہے ہارڈ ورک ہوتا ہے اس کا صلح مل جاتا ہے یعنی آپ کی ویڈیو کی ریٹنگ اچھی ہو جاتی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ روزانہ کافی تعداد میں سبسکرائبرز جو ہیں وہ سبسکرائب کر رہے ہیں اور دن بہ دن جو ہے وہ الحمدللہ چینل جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزند ہے ظاہر ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا جب آپ کو پھل یا صلح ملتا ہے تو آپ کو خوشی ہی ہوتی ہے خیر یہ جو تصویر آپ نے تھامنیل پر دیکھی اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر کوئی بھی ہو کسی کی بھی ہو جب وہ تصویر خاص طور پر کوئی دو افراد یا تین افراد بیٹھے ہیں اس تصویر میں تو بعض اوقات تصویر خود بولتی ہے آپ کو موڈ بتا دیتی ہے کہ یہ آپ اس میں کس موڈ میں کس لہجے میں بات کر رہے ہیں خوشکوار موڈ ہے ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور کچھ تصویر کے لیے آپ کو اس کا کیپشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی آپ کو اس کا مدہا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ ظاہر ہے شہباز شریف جو ہمارے وزیر آزم ہے چند دن کے مہمان ہیں بطور وزیر آزم یہ گزشتہ روز ابودابی گئے تھے یعنی یو اے ای وہاں پر انہوں نے جو شاہی خاندان ہے اس سے تازیت کی کیونکہ ابودابی کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زائد ان کے چھوٹے بھائی چند روز پہلے انتقال کر گئے تھے یعنی جو مرات کے روز ان کا انتقال ہوا تھا تو وزیر آزم ان کی تازیت کے لیے وہاں پر گئے تھے انتہائی مختصر دورہ تھا اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ تو تازیت ہو گئی لیکن اس دوران جب انہوں نے تازیت کی تو تقریباً یو اے ای کے جتنے بھی شاہی خاندان کے جو لوگ ہیں رینماں ہیں وہ اس تازیتی موقع پر موجود تھے یعنی جو تمام جو ساد کی ساد ریاستیں ہیں ان کے حکمران یا ولی اہد وہاں پر موجود تھے اس تصویر میں ابیسلی یعنی کے صدر شیخ محمد بن عزائد اور دبائی کے جو کراؤن پرنس ہیں شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم جن کو لوگ فضا کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میری سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو اس دورے کے موقع پر ہمارے وزیراعظم نے ایک تو شکریہ ادھا ایک تو تازیت کی تازیت کے بعد شکریہ ادھا کیا جو یو اے ای نے حال ہی میں ایک عرب ڈالر کا کرز دیا ہے پاکستان کو اس کے علاوہ انہوں نے جو مختصر سی جو ملاقات تھی اس کے دوران انہوں نے یو اے ای کے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہونی ہے اس کے حوالے سے بات کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ چند دنوں کے اندر اندر ایک ہائے پاورڈ ڈیلیگیشن ایک بڑا اعلی سطحی وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور یہاں پر سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران یو اے ای کے صدر جو ہیں انہوں نے دیکھیں ان کا موڈ بتا رہا ہے کہ کس طرح توجہ سے ان کی وہ بات سن رہے ہیں جھک کے ان کی جانب اس موقع پر انہوں نے وزیراعظم پاکستان کی درخواست پر حکومت پاکستان کو یا وزیراعظم پاکستان کو اس بات کا یقین دلایا کہ آنے والے سال یا دو سال کے دوران جو یو اے ای میں پاکستانیوں کا کوٹا ہے لیبر کے حوالے سے سکلڈ نان سکلڈ سیمی سکلڈ جو لیبر ہے اس کے کوٹے کو وہ بڑھا دیں گے یعنی مثال کے طور پر اگر ایک لاکھ کا کوٹا ہے تو اس کو ڈیڑھ لاکھ کر دیا جائے گا اگر ساٹھ ہزار کا کوٹا ہے سالانہ تو اس کو ایک لاکھ کر دیا جائے گا یہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ کر دیا جائے گا یہ ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اب اس صورتحال میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو سفارتی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یو ای کے جو حکمران ہیں یا جو وہاں کے صدر ہیں انہوں نے وزیراعظم سے یہ کہا کہ جناب آپ کوشش کریں کہ آپ کے ملک میں جو سکلڈ لوگ ہیں جو ہنریافتہ جو لوگ ہیں ان کو آپ انکریج کریں وہاں پر ان کو اس کی تعلیم دیں تربیت دیں اور ایسے لوگوں کی فیوچر میں ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان سے اس طرح کے جو ہنرمان ہیں ان کو یہاں پر زیادہ روزگار دیں لیکن ظاہر ہے تمام لوگ ہنرماند ہو بھی نہیں سکتے اور پھر عام لیبر جب تک کنسٹرکشن ہو رہی ہے جب تک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو عام لیبر بھی تو وہاں پر کام کرے گی تو ظاہر ہے وہ عام لیبر کے لیے پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عام لیبر کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت سکل فل ہونا ضروری ہے لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئے گی ماضی میں یہ تعلقات سرد محری کا شکار تھے اس کی بہت سی وجوہات ہیں میں سیاسی وجوہات کی جانب نہیں جاتا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا نقصان یہ ہوا کہ وہاں پر یو ائی میں زیادہ تر جو پاکستانی اعلی عدوں پر اعلی مقام پر یا اعلی یعنی جو اچھی پوسٹیں ہیں ان پر جو لوگ تھے ان کو وہاں سے فارق کر کے دیگر ممالک خاص طور پر انڈینز کو وہاں پر یا امراتیوں کو یا دیگر ممالک کے لوگوں کو وہاں تینات کیا گیا لگا دی جاتی تھی پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا ائرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا تھا اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں لیکن تعلقات میں سردمہری کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ سب کچھ ہوتا ہے جب دو ممالک کے درمیان تعلقات ان میں گرم جوشی آئے یا تعلقات بہتر ہوں تو وہ پھر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اب چون کے تعلقات میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے تو اب یہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور آسانیاں ہمارے ان لوگوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے یا اس محنت کش طبقے کے لیے کی جا رہی ہیں جو پاکستان سے بسلسلہ روزگار یا کاروبار یو اے ای یا میڈلیز کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں جو لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہیں وہ جانتے ہیں گزشتہ آٹھ دس سال سے وہاں پر پاکستانیوں کو ڈسکرج کیا جاتا تھا ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھشئے گا کہ انشاءاللہ اب پاکستانیوں کو ترجیحی بنیاد پر وہاں پر نوکریاں بھی دی جائیں گی اور ان کے کاروبار یا ان کے جو ویزے کے جو مسائل ہیں اب ماضی کی طرح ان پر ان میں پابندیاں بھی نہیں لگائی جائیں گی فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خود آفت